ہم دی زندگی میں کتنی ریالسٹک دعائیں مانگتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا پسوٹ کہتے ہیں اللہ میں پلیز میری بس پچیز زار سیلڈی ہے پتیز زار کر دے کسی طرح اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی تو مانگئے آپ کا رب تو دینے والا ہے آپ یہ کی دعا مانگتے ہیں جو آپ کے لئے پسوٹل ہے آپ کے رب کے لئے تو پوری دنیا پسوٹل ہے تو ہر چیز جو ذہن ماتے دعائیں مانگے اور اس فیت سے مانگے کہ وہ آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ اگر آپ کی دعاوں میں ہیں اتنی وہ تو ضرور ملے گی آپ کو نہیں آپ یہ کہیں کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ آپ اس سے دعا مانگ رہے ہیں جو سب کچھ ممکن کر سکتا ہے تو کبھی کم مت مانگیں کبھی کم مت مانگیں مانگیں دل کھول کے مجھے دیکھیں روز صبح چھ سموں سے مانگتی ہے مل بھی جاتے ہیں بہت شکریہ بیٹا اب موجزات کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میرے پاس ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے طرح کو سمجھنے کے لیے شعور و عقل چاہیے اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کے اطراف میں ہر لمحے ہونے والا ایک میرے کل ایک انہونی بات ایک موجزہ ایک کرامات آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی اور آپ کبھی زندگی میں اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے ایک شہزادی تھی اور اس شہزادی کا ایک ہار گھوم ہو گیا بہت قیمتی ہار تھا وہ ہیرے جوارہ سے بڑا ہوا بڑا ہوا ڈھونڈا تو دو تین دن سے اس کو شہزادی کا وہ ہار نظر نہیں آیا اب اسے یاد نہیں کہ وہ ہار کہاں گیا تاں رکھ دیا کیا ہوا جب دو چار دن گزر گئے دون کے پورا محل تلاش کر دیا نظر نہیں آیا تو فائنلی شہزادی نے پریشان ہو کر اپنے والد یعنی بادشاہ سلامت سے بات کی بادشاہ سلامت نے ایک اعلان کرا دیا کیونکہ وہ بڑا مشہور ہار تھا سب کو پتا تھا کہ جو کوئی شہزادی کے اس ہار کو دھون کر واپس لائے گا اسے پانچ ہزار سونے کی اشرفیاں دی جائے گی اور پانچ ہزار سونے کی اشرفیاں اس دور میں بلینز کی بات ہے خیر جی لوگوں نے دھوننا شروع کیا شروع کیا ایک بندہ جو تھا نا وہ ویلہ کہتے ہیں اس کو وہ ویلہ کی سمکتا تھا وہ کام کچھ کچھ نہیں تھا اور وہ بندہ ہمیشہ بغیر محنت کیے بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ سوچتا کہ میرے پاس کئی سے بہت ساری دولت آ جائے موجزہ ہو جائے میری زندگی بہت دفعہ وہ دعائیں مانگتا مگر کرتا کچھ نہیں تھا جب اسے کان میں خبر آئی کہ شہزادی کا ہار گھو گیا کہ تب یہ کلہ میں ہے دعا کا تکلہ میں کوئی موجزہ کر مجھے ہار مل جائے آجا بیٹھا رہتا تھا وہ اپنے گھر کے باہر نکر ٹو تھا بالکل اس کے گھر کے پاس ایک لیک تھی جیل تھی تو وہ جیل کے بالکل کنارے پر درست نیچے بیٹھا بیٹھا یہ خواہش کر رہا ہے کہ کوئی موجزہ آجا مجھے ہار مل جائے سوتے سوتے اس کی نظر پانی پر پڑی تو اس میں ہار نظر آیا اب یہ تو کہا واقعی موجزہ ہو گیا کہ یہ ہار تو پانی کے اندر پڑا ہوا ہے اس نے ہار ڈالا ہار نکالنے کے لیے مگر جب واپس نکالا تو ہار نہیں تھا بڑا حیران ہوئے پانی میں ہار نظر آ رہا ہے پھر اس نے ہار ڈالا پانی کے اندر ہار کو اٹھانے کے لیے ہار باہر نکالا پھر ہاتھ خالی اور ہار پھر نظر آ رہا ہے اب یہ بڑا پریشان ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے بار بار ہار ڈالے ہار نہیں آیا ہار کے اندر بگر پھر بھی ہار وہی کا وہی پڑا ہوا جب کافی دیر تک پریشان ہو گیا تو سوچنے لگا کہ ماجرہ کیا ہے موجزہ تو میرے ساتھ ہو گیا بگر یہ ہار نکلتا کیوں نہیں ہے پانی میں سے وہاں سے ایک بزر کا گزر ہوا وہ کافی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ بندہ پانی میں ہار ڈالا ہے پھر اپنے ہار کو دیکھتا ہے نکال کے پھر واپس ڈالتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے اس کے پاس آئے اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس بزرگ کو بتا دیا کہ پانی میں ہار ہے تو یہ اپنا حصہ مانگیں گے تو میں چھپ ہو جاؤں اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں بس ایسی مسئلہ مسئلہ ہے کچھ بیوی کے ساتھ بزرگ جانتے تھے کہ کیا پرابلم ہے پھر پیار سے پوچھا دیکھو یہ میرا تم سے وعدہ رہا کہ تم جو کچھ مجھے بتاؤ گی یہ راز رہے گا میرے اور تمہارے درمیان میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا اور تم سے کچھ نہیں مانگ رہا میرے لئے دعا کر دینا ابھی شخص کو یقین آگیا کہ چلے یہ بزرگ جو بابا ہے یہ کچھ نہیں مانگیں گے تو اس نے کہا بابا جی عجیب و غریب مسئلہ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں ہار قریب آیا ہے ہار نظر آ رہا ہے نا پانی میں اب یہ ہار پانی میں موجود ہے مگر جب میں ہار دالتا ہوں تو وہ ہار آتا ہے نہیں میرے ہار میں بزرگ نے کہا بیٹا پانی کی جگہ ذرا اوپر دیکھو اپنے سر کے اس نے اوپر دیکھا تو درک کے نیچے وہ بیٹھا تھا اس درک کی ایک شاک پر وہ ہار لٹکا ہوا تھا جس کا اکس پانی پہ آ رہا تھا صرف بتا رہی یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اطراف میں روز میرے کلز ہوتے ہیں اگر یہ شعوری نہ ہو آپ کو یہ ذہن کو استعمالی نہ کریں آپ تو پھر وہ میرے کل ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں اور آپ کبھی ان کو نہیں سمجھتے کہ وہ میرے کل آپ کی زندگی میں ہر لمحے ہر پل ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا فردگار ہمیں وہ شعور دے ہمیں وہ احساس دے ہمیں وہ سوجبوچ دے سمجھ دے مشاہدی کی طاقت دے کہ ہم اپنے اطراف میں ہونے والے ہر لمحے جو میرے کلز ہوتے ہیں اس کو پیجان سکے رب کا شکر ادا کر سکے دعا اور امید کے ساتھ کے پروردگار آپ کی زندگی میں بہت سارے میریکلز دیں بہت سارے خوشیہ دیں اور توفیق دے کے خوشیہ آپ دوسروں میں باتیں پاکستان پائن نبا